آ جاتا ہے دیش کی آلتھیک رازدانی ممبئی کے بعد اتر بھارت میں سب سے زیادہ بلیک منی کا کیندر لکنوی رہا ہے اتیاز بھی گواہ ہے ایک آکھڑے کے مطابق دو ہجال چودہ میں ہوئے لوگ سبہ چناؤں میں قریب پانچ سو کروڑ روپے کی بلیک منی کا استعمال یوپی میں ہوا دو ہجار بارہ میں یوپی میں ہوئے ویدان سبہ چناؤں میں بھی حال کچھ جدہ نہیں تھا یوپی ویدان سبہ چناؤں میں قریب تین سو کروڑ روپے کی بلیک منی کا استعمال ہوا تھا دیکھئے ریپورٹ یوپی چناؤں میں تو لگ گئی کالے دھنوالوں کی وائی افسر اور مافیا بھی مشکل میں موڈی سرکار کے پانچ سو اور ہزار روپے کے نوٹ بند کرنے کے اعلان کا یوپی کے چناؤں پر بیاپک اثر پڑنا تیہ ہے چناؤں کے لحاظ سے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے دھنبل کے ذریعے ٹکٹ حاصل کرنے اور چناؤں جیتنے کی منشا پالے لوگوں کو تکڑا جھٹکا لگا ہے اس فیصلے سے چناؤں کے لیے اکتر کیے گئے بھاری ماترہ میں کالے دھن کے باہر آنے کی بھی امید ہے ستہ میں رہتے ہوئے بیتے ساڑے چار سال میں چناؤں کے لیے فنڈ اکھٹا کرنے والے نیتاؤں کے منصوبوں پر تو پانی پھر گیا ہے لیکن چناؤں آیوک کے لیے یہ راحت بھرا قدم ہوگا اس بار یوپی چناؤں میں اسے کالا دھن پکڑنے میں زیادہ مشکت نہیں کرنی پڑے گی کہا جا رہا ہے کہ ممبئی کے بعد اتر بھارت میں لکھنو کالے دھن کے کاروبار کا سب سے بڑا کیندر ہے چناؤں میں ٹکٹ حاصل کرنے سے لے کر چناؤں جیتنے تک بڑے پیمانے پر کالے دھن کا استعمال کیا جاتا ہے چناؤں میں کالے دھن کی روک تھام کے لیے گٹھت FIU یعنی Financial Intelligence Unit نے پچھلے لوگ سبا چناؤں کے دوران چوکانے والا خلاصہ کیا تھا لوگ سبا چناؤں میں خرچ ہوا تھا 500 کروڑ کالا دھن FIU نے آشنگ کا جتائی تھی کہ نیتاؤں نے ٹکٹ لینے شکتی پردشن کرنے اور آلہ نیتاؤں کو خوش کرنے میں اربوں روپے خرچ کیے 2014 کے لوگ سبا چناؤں میں صرف UP میں ہی قریب 500 کروڑ کے کالے دھن کا استعمال ہوا تھا اس سے پہلے 2012 کے ویدان سبا چناؤں میں بھی یہ آنکڑا 300 کروڑ روپے کے آس پاس بتایا جا رہا ہے چناؤں آیوک کے نردیش پر Financial Intelligence Unit کا گٹھن کیا گیا ہے اس میں آئیکر اور پرورتن ندیشالے کے افسروں کے ساتھ ساتھ ویتیہ ماملوں سے جڑے آلہ دکاری بھی ہیں چناؤں میں کالا دھن کھپانے کی تھی تیاری بڑی بڑی ریلیاں وہانوں کے لمبے کافلے اور ووٹروں کو لبھانے کے لیے نئے نئے ہتکنڈے اپنانے والے نیتاؤں کے لیے موڈی سرکار کا فیصلہ نیند اُڑا دینے والا ہے National Election Watch and Association for Democratic Reform سے جڑے لوگوں کی مانے تو اس بار ویدان سبا چناؤں میں بڑے پیمانے پر کالا دھن کھپانے کی تیاری کی گئی تھی بڑی سنکھیاں میں ٹھیکے دار خنن، شکشہ مابیہ، چٹ فنڈ کمپنیاں چلانے والے کالے دھن کے بل پر چناؤں جیتنے کی منشاہ پالے ہوئے تھے ان کا سارا گڑ گڑ بڑا گیا ہے اور اب ان کے سامنے دبائے گئے کالے دھن کو باہر نکالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے بڑی سنکھیاں میں گاڑیوں و سمپتی کی خرید لوگ سبا چناؤں سے پہلے ایف آئیو نے ستمبر دوہزار تیرہ سے فروری دوہزار چودہ کے دوران یوپی کے بینک خاتوں سے لیندین کی سگن جانچ کی تھی سوتروں کے مطابق جن خاتوں کے جانچ کی گئی ان میں سے ادھتر ویمین دلوں سے جڑے نیتاؤں کے تھے اس جانچ میں کئی حیران کر دینے والی جانکاریاں بھی ملی ستمبر دوہزار تیرہ سے فروری دوہزار چودہ تک یوپی میں بڑی سنکھیاں میں وہن اور سمپتی کی خرید فروکت ہوئی یوپی میں بینک سے روزانہ لگبک بیس ارب روپے نکالے اور لگبک اٹھارہ ارب روپے جمع ہوتے تھے لیکن ستمبر دوہزار تیرہ سے اٹھائیس فروری دوہزار چودہ تک روزانہ آسطن بتیس ارب روپے نکالے اور تیس ارب روپے جمع کیے گئے اس کے بعد بینکوں کا کاروبار اچانک استر ہو گیا جب جانچ ہوئی تو پتا چلا کہ دیش میں چوراسی ارب سے زیادہ لوگوں کے پاس ایک سے ادھک کھاتے ہیں جانکار بتاتے ہیں کہ جانچ میں انتیس دلوں سے جڑے قریب بائیس سو نتاؤں کے کھاتوں سے کیے گئے لیندین سندہ پیدا کر رہے تھے وجہ یہ تھی کہ ان خاص کھاتوں میں ستمبر دوہزار تیرہ سے فروری دوہزار چودہ کے بیچ ہوئے لیندین کی جانکاری آئے کا ریٹرن میں نہیں دی گئی تھی کئی ماملوں میں تو خاتوں کی جانکاری آئے کا ریٹرن سے گائب تھی نکت جبتی میں یوپی اپل دوہزار بارہ کے ویدان سبھا چناؤ کے دوران نکت دھنراشی کی جبتی میں یوپی اپل تھا چناؤ کے دوران آئیوک کی ٹیموں نے پردیش میں تیتالیس کرون روپے سے زیادہ نکت جبت کیے چناؤ کے دوران پکڑی کے ہی زیادہ تر دھنراشی کا کوئی لیکھا جوکھا نہیں تھا اسی چناؤ کے دوران میں ایک بڑے شراب کاروباری کے یہاں بھی کالے دھن کی آشنکہ میں چھاپا مارا گیا تھا یہ شراب کاروباری اس سمعے کی سرکار کا قریبی تھا مانا جا رہا ہے کہ شراب کاروباری چناؤ کے لیے ستہ روڑ دل کو فنڈ مہیا کر آ رہا تھا سیاسی دل چیک کے بجائے نکت چندہ لینے میں آگے ہیں اے ڈی آر کی ریپورٹ کے مطابق دوہزار چار دوہزار نو اور دوہزار چودہ کے لوگ سبح چناؤ میں راجنیتک دلوں نے ایک ہزار انتالیش دشملہ نو کروڑ روپے نگت چندہ جھٹایا جبکہ چیک کے ذریعے بارہ سو ننیانوے دشملہ پانچ تین کروڑ روپے چندہ لیا گیا اسی طرح دوہزار چار سے دوہزار پندرہ کے بیچ ویدان سبح چناؤ کے دوران پارٹیوں نے اکیس سو سات دشملہ آٹھ کروڑ روپے نگت اور چیک سے بارہ سو چووالیس دشملہ آٹھ چھے کروڑ روپے چندہ ایک اتر کیا دوہزار چار دوہزار نو اور دوہزار چودہ کے لوگ سبح چناؤ میں راجنیتک دلوں نے اپنے کل خرچ کا دس فیصدی یعنی دو سو ستاون دشملہ چھے ایک کروڑ روپے نگت خرچ کیا جبکہ دوہزار چودہ سے دوہزار پندرہ کے بیچ ویدان سبہ چناؤ کل خرچ کا بارہ فیصدی یعنی تین سو چھتیس دشملہ تین کروڑ روپے نگت خرچ کیا گیا چناؤ میں سدھار کے لیے بڑا قدم چناؤ سدھار کی دشا میں یہ بہت بڑا قدم ہے ابھی تک کالے دھن کی بدولت بیلڈر، کرمینل، ٹھیکے دار کھنن مافیا چناؤ میں کھڑے ہو جاتے تھے ان کی وجہ سے چناؤ کافی مہنگا ہو جاتا تھا اس فیصلے کے بعد اب دھن پشو چناؤ نہیں لڑ پائیں گے یہ فیصلہ عام جنتہ کے حط میں ہیں اس سے سماج میں پڑے لکھے اور شریف لوگ بھی چناؤ لڑنے کی ہمت جوٹا پائیں گے بیرو ریپورٹ سماجار پلس